محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج ہم صبح کے سبق میں سورہ کافرون اور دو پہر دو بجے والی ویڈیو میں سورہ کوثر پڑھائے ہیں اور ابھی کے سبق میں ہم سورہ معون اس صورت کا ترجمہ اس کی تشریح شان نزول ہر ایک لفظ کا مانا بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں دوستو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل پہ پہلے مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں شروع سے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو چینل پہ سب ویڈیوز ہے آپ جا کر دیکھ لیں تو چلیے ابھی کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المعون اس صورت کا نام سورہ معون ہے اس صورت میں ایک رکو سات آیتیں پچیس کلمیں ایک سو پچیس حروف ہیں کس طرح پڑھتے ہیں دیکھیں ہر ایک لفظ کا معنی پہلے دیکھیں آ آ کا مطلب ہوتا ہے کیا رائیتہ آپ نے دیکھا آ کیا رائیتہ آپ نے دیکھا اللہ دی وہ جو اللہ دی کا وہ بھی آتا ہے جو یہ دو ماناتا ہے یکذیبو جھٹلاتا ہے بدین روز جزا و سزا یعنی یوم قیامت کو فذالک یہی ہے وہ اللہ دی جو یدعو دھوکے دیتا ہے اليتیم یتیم ولا اور نہیں یحض رغبت دلاتا ہے علا تعامی کھانے پر کلیر ہے آگے دیکھیں المسکین مسکین فویل پس خرابی للمسلین نمازیوں کے لئے الَّذِينَ هُمْ جو وہ لوگ عَنْ سَ صَلَاتِهِمْ اپنی نماز سَاهُونَ غَافِلْ بھولنے والا يُرَاؤُونَ دِکھاوَا رِيَاکَارِي يَمْنَعُونَ رُوکتے ہیں الْمَاعُونَ بَرْتَنے کی چیزیں زکاة برتنے کی چیزیں زکاة اب سورت کا ترجمہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ٹھیک اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينَ کیا آپ نے دیکھا جو جھٹلاتا ہے روزِ جزا و سزا کو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُقُ الْيَتِيمِ پس یہی ہے وہ لوگ جو یتیم کو دھوکے دیتا ہے وَلَا يَحُذُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور نہیں رغبت دلاتا ہے مسکین کے کھانا کھلانے پر فَوَيْلُ لِلْمُسْلِّينَ تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نمازوں سے غفلت اور سستی کرتے ہیں الَّذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ وہ ایسے ہیں دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور برطنے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور برطنے کی چیزوں سے روکتے ہیں یا زکاس سے روکتے ہیں تو ناظرین اس کا ترجمہ اس طرح کر لیں گے بہت آسان ہے شانی نزول اس صورت کا شانی نزول دیکھیں یہ آیتِ عَاس بن وَائِل سَحْمِي یا وَلِيد بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی یعنی یہ آیتِ نازل ہوئی جو روزِ جزا و سزا اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ شدت برطنے برطے وقت پر نماز نہیں پڑھتے اور اگر پڑھتے تو ریاکاری کرتے برطنے کی چیزوں سے لوگوں کو روکتے ماہ حسن یہ کہ قیامت کے دن پر عقیدہ رکھنا چاہیے یتیموں اور محتاجوں کی بھلائی کرنا ان کے کھانا کھلانے کے لیے دوسرے کو رقبت دینا وقت پر نماز پڑھنا چاہیے اور برطنے کی چیزیں مگنی میں دینا چاہیے یعنی جو چیز جو مانگے جس چیز کا محتاج ہوگو اس چیز کو دینا چاہیے مثلا سوئی، دھاگا، ہانڈی، پیالا، لوٹا، بالٹی، جملہ برطن، آگ وغیرہ خوشحال لوگ برطنے کی چیزیں اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے پاس رکھیں تاکہ ضرورت پر حاجت مند کو دیا جا سکے تو ناظرین سورہ ماؤن کا ترجمہ ہر ایک لبز کا مانا اس کی تشریح اور شان نزول یہ ہے تو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں اگلے سبق میں ہم سورہ قریش پڑھیں گے انشاءاللہ کل کے سبق میں سورہ قریش اور سورہ فیل یہ دونوں سورت آپ کو پڑھا دیں گے دس سورتیں مکمل ہو جائے گی شروع سے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ چینل سے جوری رہیں ویڈیو کو لائک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ